اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سلیب لوف اوفیشل اسلام علیکم کیسے آپ سب آج ہم ایک انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جون فیم جس کو ہم بروس لی کے نام سے یاد کرتے ہیں ستائیس نومبر انیس سو چالیس کو امریکہ کے شہر سین فرانسیسکو میں پیدا ہوئے تھے بروس لی کے باپ ایک چائنیس آپیرا سٹار تھے جو کہ اس وقت امریکہ کے ایک سالہ ٹور پہ تھے بروس لی کی فیملی انیس سو تالیس میں ہونگ کونگ واپس آگئی بروس لی نے ہیزا چل سٹار یعنی اپنے بچون میں ہی تقریباً بیس فلم میں کام کیا جیسے کہ میں نے آپ کو پتایا کہ ان کے باپ آپیرہ سٹار تھے اور اسی وجہ سے بروس لی بچون سے ہی فلم وغیرہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے انیس سو ایک سٹھ میں بروس لی امریکہ واپس لوٹ گئے جہاں انہوں نے انیورسٹی آف واشنٹن میں ایڈمیشن لیا اور امریکہ شہر سیہ تن میں ایک میرشل آرٹس اسکول کھول لیا دنیا کے عظیم ترین مارشل آرٹس کھلائے جانے والے بروس لی کی زندگی انتہائی چھوٹی تھی بروس لی صرف بتیس سال کی عمر میں اس دنیا سے انتہائی پور اسرار طریقے سے چلے گئے جس کے بارے میں لوگ آج بھی ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھ سکے بروس لی انیس سو ستر میں امریکہ سے ہانگ کاؤں واپس آگئے اور یہاں ان کی زندگی بلکل تبدیل ہو گئی بروس لی ہانگ کاؤں کا ایک بہت بڑے ایکشن اسٹار بن گئے انیس سو اکتر میں ان کی مووی بگ بوس اور انیس سو بہتر میں دا وے آف ڈرائگون دنیا بھر میں فیمس ہو گئی اس کے ساتھ ہی بروس لی دنیا کا سب سے فیمس مارشل آرٹس بھی بن گئے لیکن اس وقت کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ بروس لی اس دنیا سے کچھ ہی عرصے میں چلے جائیں گے بروس لی ایک مارشل آرٹس تھے اور اپنی صحت کا بھی حیث خیال رکھتے تھے لیکن ان کی موت کیسے ہوئی یہ انتہائی عجیب و غریب کہانی ہے 20 جولائی 1973 کو 32 سالہ بروس لی کو ہانگ کاؤں میں اپنے گھر پر موجود تھے تقریباً تو پہر کے دو بجے فلم پروڈیوسر ری مانچو بروس لی سے ملنے ان کے گھر پر آئے بروس لی انہی کی ایک فلم گیم آف ڈیٹ پر کام کر رہے تھے ان دونوں میں چار بجے تک کام کیا اور یہ دونوں فلم کی لیڈ ایکٹریس بیٹی کے گھر کے لیے روانہ ہوئے بیٹی کے گھر پر ہی ان لوگوں نے فلم کی سکرپ پر کام کیا اور پھر پروڈیوسر ری مانچو وہاں سے چلے گئے پروڈیوسر کے جانے کے بعد بروس لی ابھی بھی بیٹی کے گھر پر ہی تھے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بروس لی اور بیٹی کا آفیر چل رہا تھا خیر بیٹی کے گھر میں ہی بروس لی کے سر میں درہ شروع ہو گیا بیٹی نے ان کو سرطت کی ایک گولی دی اور بروس لی یہ گولی لے کر ایک کمرے میں آرام کرنے چلے گئے اسی دوران شام کے ساڑھے ساتھ بج گئے اور بروس لی ابھی بھی کمرے میں سو رہے تھے اس وقت فلم پروڈیوسر ری مانچو نے بیٹی کے گھر پر فون کیا اور اس سے کہا کہ بروس لی کو اٹھائے کیونکہ ان دونوں نے ایک ساتھ ڈینر کا پلان بنایا تھا بیٹی نے بروس لی کو ایک دفعہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن بروس لی نہ اٹھے اتنے میں پروڈیوسر ری مانچو بھی بیٹی کے گھر پہنچ گئے انہوں نے بھی اٹھانے کی کوشش کی لیکن بروس لی نے کوئی حرکت نہیں کی بروس لی کو ہسپٹر لے جائے گیا جہاں جا کر پتا چلا کہ بروس لی مر چکے ہیں دنیا کے عظیم ترین مارشل آرٹس جو کہ انتہائی تنروس اور پھر تھے صرف 32 سال کی عمر میں مر چکے تھے بروس لی کے مرنے کے بعد دنیا حیران و پریشان رہ گئی کسی کو یقین نہیں آرہا تھا کہ بروس لی اتنی جلدی اس دنیا سے چلے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کئی کانٹروورچر تھیوری بھی سامنے آنا شروع ہو گئی تھیوری یہ بھی تھی کہ بروس لی کو چین کے انڈرورڈ نے مروایا کیونکہ وہ بروس لی سے پیسے طلب کر رہے تھے جو بروس لی ان کو نہیں دے رہے تھے اسی نے اس فیملی کرس کا نام دیا اور کہا کہ بروس لی کو اس فیملی نے امریکن نام یعنی بروس لی دیا تاکہ ان کی حفاظت ایویل سپیٹ سے ہو سکے یہ فیملی کرس والی کہانی اس لئے مشہور نہیں ہو سکی کیونکہ بروس لی کے مرنے کے بیس سال بعد ہی ان کا بیٹا برینڈن لی ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک گولی لگنے سے مر گئے تھے لیکن اس وقت دراصل ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اس را جب بروس لی کے سر میں درد ہوا تھا بیٹی نے ان کو اگوا گیسکس کے نام کی ایک توائی دی تھی جو کہ ایک پین کلر تھی جو کہ سر کا درد دوڑ کرنے کے لئے استعمال ہوتی تھی بروس لی نے اس دوائی کو لیا اور حیرت انگیز طور پر ان کا دماغ سوائل کرنا شروع ہو گیا یعنی پھولنا شروع ہو گیا بروس لی کا دماغ چودہ گرام سے پندرہ سو پچھتر گرام تک پھول گیا ڈاکٹر کا کہنا تھا ان کا سر درد کی گولی میں کچھ ایسے کمپاؤنڈز تھے جن سے بروس لی کے دماغ کو الرجی تھی اپنی موت سے دو مہنے پہلے بھی بروس لی کی ایک فلم کی شوٹنگ کے فوراں گرمی سے بے ہوش ہو گئے تھے اور اس وقت بھی ان کا دماغ سوائل کر رہا تھا لیکن یہ بعد میں ٹھیک ہو گئے تھے آج تک بروس لی کی موت کا ذمہ دار اس سر درد کی گولی کو ٹھہرائے جاتا ہے اور یہی کمپاؤنڈز بروس لی کے دماغ کو پھولنے کا سبب بنے دنیا کے عظیم تارین مارشل آرٹس صرف ایک سر درد کی گولی سے چل بسے لیکن ڈاکٹرز ابھی بھی حیران و پریشان تھے کیونکہ بروس لی کے جسم کے باقی تمام آرگینز بلکھو ٹھیک سے کام کر رہے تھے یہ ویسی بھی بلکھو سہد بن تھے بروس لی کی بیوی کا کہنات ہے کہ بروس لی انتہائی پور اسرار طریقے سے کومہ میں چلے گئے اور مر گئے بروس لی کے مرنے کے ایک دن بعد ہی ایک مووی انٹرڈا ڈریک گرون امریکہ میں ریلیز ہوئی اور اس وقت کی مووی نے ریکارڈ دو سو ملین ڈالرز کے پر